اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں رمضان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے رمضان بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے مسلمان اس مہینے کا استقبال الگ الگ طریقوں سے کرتے ہیں وہ کس طرح رمضان کا استقبال کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں بوسنیا بوسنیا کے شہر سارا جیووں میں مکامی روایت کے مطابق ہر روز افطار کے وقت توپ چلائی جاتی ہے مصر مصر میں ماہِ رمضان کے دوران لالٹین روشن کرنا لازم سمجھی جاتی ہے کاہیرہ کی شہراہوں پر رمضان شروع ہوتے ہی لالٹینیں بڑی تداد میں فروخت کے لیے رکھ دی جاتی ہیں ترکی استمبول کے سلطان احمد مسجد جس کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے یہاں ترک خواتین کی بڑی تداد بڑے شوک سے نماز ترافی پڑھنے آتی ہے فلسطین مصر کی طرح غزہ کے بزاروں میں بھی رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی رنگ برنگی لالٹینیں روشن ہو جاتی ہیں ایران ایران میں بھی افطار کے لیے خصوصی پکوان تیار کیے جاتے ہیں تہران کے بزاروں میں رمضان کے آغاز سے ہی خریداروں کا رش بڑھ جاتا ہے الجزائر الجزائر میں رمضان کے مہینے میں شہد اور مٹھائی روزہ رکھنے والوں میں مقبول ہیں افغانستان کابل میں بھی رمضان کے مہینے میں بیکریوں میں مٹھائی خریدنے والوں کی تداد میں اضافہ ہو جاتا ہے پاکستان پاکستان میں رمضان کا آغاز ہوتے ہی کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے پر اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک میں اکثر مقامات پر سستے رمضان بزار بھی لگائے جاتے ہیں ملک بھر کی مساجد سے سہری کے وقت عوام کو سہری ختم ہونے کے وقت سے متعلق بھی اگاہ کیا جاتا رہتا ہے اس کے علاوہ سہری کے وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں ڈھول بجانے والے بھی سڑکوں پر ڈھول بجاتے دکھائی دیتے ہیں پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سہری میں ڈھول اور پیپے بجانے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے سہری کے اوقات میں اکثر ہوتلوں پر آلو والے پراتے بنانے والی دکانے اور دہی کی دکانے بھی کھل ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں رمضان کی آمد کے ساتھ ہی بزاروں میں اثر کی نماز کے ساتھ ہی ہر طرف کھجوریں کچوریاں پکوڑے اور سموسے دکھائی دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ